پاکستان سمیت مسلم ممانے کو ایک جیسے مسائل کا سامنا ہے کرپشن اور جنسی جرائم کے خلاف معاشرے کو لڑنا ہوگا کرپشن کو نہ خابل خبول بنانا ہوگا بدقسمتی سے بدنوان خیادت کرپشن کو خابل خبول بنا دیتی ہے وزیراعظم عمران خان کا علمی اسلامی سکولرز کے ساتھ مقالمہ کہا خواتین اور بچوں سے جنسی ذاتی کے ایک پیسز جرائم رپورٹ ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے قانون نافذ کرنے والے دارے ایک پیسز جرائم سے نمٹتے ہیں شہباز شریف صاحب وہاں پہ ایفیڈیوٹ دے کے وہ کبھی ہمیں ایک چیز کے اوپر باشن دے رہے ہیں کبھی دوسرے پہ باشن دے رہے ہیں اصولی طور کے اوپر تو ہائی کورٹ کو از خود موٹس لے کے شہباز شریف کو بلانا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا کہ جناب آپ نے یہ حلف نامہ دیا تھا آپ کے بھائی صاحب واپس نہیں آرے تو کیا ہم آپ کو جیلی ایفیڈیوٹ میں جیل میں بھیج دیں اگر ہائی کورٹ یہ نہیں چکے کر رہے تو مجبوری میں اب ہمیں اس میں پارٹی بننا ہوئے نواز شریف وطن واپس کیوں نہیں آئے وفاقی حکومت کا علیگی اخائیت کے زمان تھی شہباز شریف کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آنے کا اعلان وزر اطلاق ثبات چوتھ بھی کہتے ہیں شہباز شریف نے چار ہفتے میں بھائی کو وطن واپس لانے کی زمانہ دی عدالت کو از خود نوٹس لینا چاہیے تھا لیکن عدالت کی جانب سے کوئی کاربائی نہیں کی گئی حکومت درخواست ظاہر کرے گی کسی اتحادی نے منی بجٹ کا اعتراض نہیں کیا اس میں کوئی ایسی ترمیم نہیں جس کی مخالفت کی جائے اتحادی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں وفاقی وزر اطلاق فواد چوہدری کہتے ہیں سٹیٹ بینک کو آئیم ایف کے پاس گر بھی نہیں رکھنے دیں گے فنانس بل پندرہ سے بیس جنوری تک منظور کرانے کا بھی دعویٰ وفاقی وزر اطلاق فواد چوہدری کے سن میں آکر سن سرکار کو للکار کہا سن حکومت صحت کا منصوبہ کر رہی ہے انہا ہمارے احساس راشنکار پروگرام کا حصہ بن رہی ہے آخر پیپلز پاٹی سن کے لوگوں سے کس چیز کا بدلہ لے رہی ہے پورے ملک سے واسن واحد صبح ہے جس کے شہری صحت کار سے مستفید نہیں ہر خاندان کو ایک صحت کار ملے گا جس کی لاغت کوئی تقریباً دس لاکھ روپے ہے اور اس دس لاکھ کے اندر وہ اپنے فیملی کا علاج کروا سکے گا اہل پنجاب کے لئے بڑی خوش خبری تمام شہریوں کے علاج کے خراجات اب حکومت برداشت کرے گی وزر صحت پنجاب یاسین راشن نے نیا پاکستان قومی صحت کار کی موبائل ایپ کا اجراہ کر دیا صبح وزر صحت کہتی ہے ہر خاندان دس لاکھ تک مفتلاش کروا سکے گا صحت کار گھر کے سربراہ کو ملے گا نو مولود بچوں کا نادرہ میں دراج لازمی ترار کرونا کی نئی لہر کے آثار نمائے ہیں کراچی میں اومیکرون ویرینٹ کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے واقعی وزیر منصوبہ بندی اس ومر نے خبردار کر دیا ٹویٹر پیغام کرونا کی بڑتی شراح پر تشویش کا اظہار لکھا ماسک استعمال شہریوں کے لیے کرونا سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے کراشی میں کرونا ویرس کے پھیلاؤں میں تیزی آنے لگی گلچن اخبال بلوک ساتھ کے بارہ افراد میں اومیکرون ویرس کی تشخیص ہونے کے بعد انتظامیہ میں کھل بلی مجھ گئی انتظامیہ نے چودہ جنوری تک مایکرو سمارٹ لوگ ڈاؤن نافذ کر دیا علاقہ مکینوں کے لیے ماسک استعمال لازمی کرا شہریوں نے حکومتی پابندیاں ہوا میں اڑا دی پاکستان میں کرونا پھر سے پھیلنے لگا مضبط کیسز کی شرعہ ایک آشاریہ تین سفر فیصد ہو گئی بارہ اس مزید آٹھ افراد کے زندگیہ نکل گیا ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مجموعی اموات اٹھائی سزار نو سو اکتالیس ہو گئی کرونا کے پانسو چھران میں نئے کیسز رپورٹ پنتالیس ہزار پانسو پچیاسی نئے ٹیس کیے گئے چھ سو سنتیس مریضوں کے حالہ تشبیش ناک ہے کرونا کی نئی رہر نے قہر ڈھا دیا امریکہ برطانیہ سمیت سو سزار ممالک مومی کرون پھیلنے لگا دنیا بھر میں ایک دن میں کرونا سے تین ہزار آٹھ سو بہاتر افراد جان سے گئے سخت پابندیوں کے خلاف فرانس اپنی جرمنی سمیت مختلف ممالک مہتجاج آئندہ منگر سے جمعیرات تک کراچی سمیت سن کے بیشتر علاقوں میں بارش کا امکان مہت میں موسمیات بھی کہنا ہے کہ کل کراچی میں مطلع صاف راک و واسم سرد رہنے کا امکان مغربی ہواوں کا سلسلہ کل سے شمالی والوجستان سے سن میں داخل ہوگا سسٹم متدریج بستی اور بالائی سن سے مل بھر میں پھیلنے کا امکان مل بھر میں سردی نے پنجے گار دیئے زیارت چمن اور جیوب میں تیز بارش بہاروں پر برفباری آزاد کشمی کے بیشتر بالائی علاقوں میں بھی برفباری کا سلسلہ جاری کراچی میں سرد ہواوں کراچ لاہور میں بھی شدید سردی کی لہر بھارت میں فضائی آلود کی سے خطرناک صورتحال دنیا کا آلودہ ترین مل بن گیا نئی دہلی آلودہ ترین شہروں میں سر فہرس کلکتہ ممبئی سمیت چالیس شہر آلود کی پھیلانے کا مرکز بن چکے ائر کالٹی انڈیکس کے مطابق لاہور آلودہ ترین شہروں کی فہرس میں تیسرے نمبر پر کراچی کا بیسوار نمبر سابق حکومت نے سرکاری خزانے کو مال مفت کی طرح اڑایا وزرالہ پنجاب اسوان بزار کی سابق حکمرانو پر کڑی تنقید کہا ہم قومی وسائل کی پائی پائی کی امین ہے سیکیورٹی کے نام پر ذاتی رہش گہوں کی تعمیر کا سلسلہ ختم کر دیا عالمی مندی میں تیر کی قیمت کم ہونے کا فائدہ عبام تک پہنچایا ترجمان پنجاب حکومت حسان خابر کہتے ہیں عبام کے ساتھ ہیں مہنگائی کے خوافنے کے لئے اقدامات کر رہے ہیں لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں کہا ذریع سیاحت کے فروغ پر کام کر رہے ہیں دوست کے گھر بچے کی پیدائشی خوشی میں ہوای فائرنگ نے بارہ سالہ بچے کی جہان لے لی ملتان کے پیپل محلہ میں ساحل نامی شخص کی ہوای فائرنگ معصوم بچے کے خاتل کا مقدمہ درج ملزم کی گرفتاری کے لئے پولس کے مختلف علاقوں میں چھاپے بڑتی مہنگائی کو بریک نہ لگ سکے ہر چیز کے دام بڑھ گئے مہنگائی کے شرعہ 22 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی دسمبر میں شرعہ 12.28 فیصد ریکارڈ مجموعی مہنگائی کے شرعہ 20 فیصد کی حد بھی پار کر گئی دال ماش، دال مسور، خوٹنی تیل، گھی اور پھلوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگیں کراچی میں لائٹ ہاؤس، بلندہ بازار میں بھی مہنگائی کر آج استعمال شدہ کرم کپڑے بھی عوام کی پہنچ سے دور ہو گئے استعمال شدہ چیکٹ، سویٹر، سمیت، ہر چیز کی خیمت میں ہوش ربا اضافہ دکاندار کہتے ہیں کسٹم ڈیوٹی میں زانفہ اور ڈالر کی قیمت بڑھنے سے قیمتیں بڑھ گئی مل بھر میں گیس کا شدید بہران خواتین کے لئے گھروں کے چولے جلانا مشکل سرگودہ میں دن بھر گیس کی بندش معمول بن گئی چونیا میں گیس بہران سوام بلبلا ہوتھے شہری مہنگی لکڑی استعمال کرنے پر مجبور ہو گئے کراچی میں سول بینٹرناشنل بخت فرمے عبام کی دلچسپی ور خرار اتبار کی تعطیل کے باعث چوتھے روز عبام کا رش بڑھ گیا خواتین سمیت بچوں نے تاریخی معلوماتی کتابوں سمیت مشہور شہروں عدیبوں کی کتابیں خریدیں یکم سے آٹھویں جماعت کی درسی کتب کے سالز پر غیر معمولی رش لگا رہا مخبوضہ کشمیر میں ایک سال کے دوران پانچ خواتین اور پانچ کم عمر بچوں سمیت دو سو دس بے گناہ کشمیری بھاتی دشدگردی کا نشانہ بن گئے پینسٹ افراق کو فرضی مخابلوں زیر حراست شہید کیا گیا کشمی میڈیا ساویس نے سالانہ رپورٹ کے مطابق سولہ خواتین بیوہ اور چوالیز بچے یتیم ہوئے سید علی گیلانی اور محمد اشرف زہرائی کے لاشوں کی بے ہمیتی ہوئی پر اپنے بھارت سمیت خلیجی ممالک سا ہندو برادری کی ٹیری میں پرم ہنسراج کی سمادھی رسومات کی ادائیگی پاکستان میں بہتر انتظامات پر یاتری خوش کہتے ہیں پاکستان آگر بھارت سے زیادہ آزادی ملی ہے پاکستان بھارت سے بھائی چارکی فضاء قائم کرنے کی اپی امریکہ کے جنگلات میں تاریخ کی خطرناک اور تباہ کن ناتش زدگی درجنوں افراد زخمی ہلاکتوں کا خچہ آگ سے ریاست کولراجوں میں تباہی بولڈر کاؤنٹی میں دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہزار کے قریب گھر جل کر راکھ کا دیر بن گئے سیالکورٹ سمڑیال کے قریب جیٹھے کے مہن زمیندار کی شادی کے انوکھی تقریب دلہے والوں نے ملکی اور غیر ملکی کرنسی کے بارش کر دی بھاراتیوں نے موبائل فونز اور گرم چاکریں بھی لٹائیں بھارت بھارات پہنچتے ہی گاؤں والوں کی چاندنی ہو گئے انگلیش فٹبال لیگ میں منچیسٹر سٹی کی شاندار پتہ آرسنل کو ایک مقابلے میں دو گل سہرا دیا ٹوٹنم کی وارٹفرڈ کے خلاف کامیابی ایک سفر سے مہداد مار لیا اور کالام میں جیپ ریلی کا میرا تمام رنگینیاں بکھیر کر اختدام پزی ڈرائیورز نے سرد موسم میں دشوار گزار راستوں پر مہارت کا فند دکھایا نوجوان ڈرائیور فرمان علی جیپ ریلی کا ٹائٹل حاصل کرنے میں کامیاب سیاہوں نے بھی حسین موسم میں سنسنی خیص مقابلے کو خوب انجوائے کیا موسیقی